ہیدر آباد میں نیلور اور چننے کی پولیس نے ساتھ ساتھ مل کر ہیدر آباد اتری جون ٹاس فوس پولیس نے انتر راجی شاتر چوروں کے گروہ کے ساتھ چار سدسیوں کو سکندر آباد ریلوے سٹیشن سے گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے ایک کروڑ روپے کے سونے اور کئی قیمتی آبھوشن جب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ چوری کے لیے اپیوگ میں لائے جانے والے اپکرن، فیس ماسک، ہینڈ گلوبز اور ٹارچ بھی برامت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کری ستیس نے ورش دو ہزار سترہ میں جیل میں رہ کر نریندر نائک اور پیش رواستوں کے ساتھ مل کر یہ گروہ بنایا تھا جو کی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتا تھا آپ کو بتا دے کہ انجنی کمار نے کہا ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد چننے کے کئی جگہوں کے علاوہ انہوں نے کئی راجیوں میں چوری کیے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تین گھروں سے ستر لاکھ کے ہیرے پلیٹنیم جڑی تو سونے کے آبوشن چلالی تھے اس کے علاوہ نیلور میں ہرواد کے بنجارہ ہلز تھانہ شیطر میں بھی تین چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اور پولیس لگاتار انشاطر اپرادیوں کو ڈھوڑ رہی تھی پولیس نے اب ان کو پکڑ لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں انشاطر گروہ کے بارے میں کیا جانکاری پریس وارتہ میں دی گئی ہے سیٹی پولیس کار سپورٹس کے طرف سے ایک انٹر سٹیٹ نوٹوریوس ہاؤس برگلر کرنیل گینڈ اس کے چار میمبر کو اریسٹ کیا گیا اس میں اس دیٹیکشن کے بعد سیونٹ کیسز آف ہاؤس بریٹ بائی نائٹ اس کا دیٹیکشن ہوا اور اس میں رکمدی میں ٹوٹل ایک ٹھروہ پانچ لاکھ تھرٹی ایک تھاؤزنڈ ورک پروپرٹی جس میں کی پلائٹینم جویلری ڈائیمنڈ جویلری گولڈ جویلری سب کا ٹکاوڑی گوا اس سیونٹ کیسز میں ہرنباد شہر کے تین کیس ڈیلور سٹی کا ایک کیس اور تامی نارو چینائی چینائی کا تین کیس دیٹیکشن ہوا اس کرمینل کا ایک کے لیڈر کردی ساتیش ایلیاس ستی بابو ایلیاس ستیش ریٹی ایلیاس گچھی ایلیاس سٹیفن سن آف کے اپا راؤ ایج 34 years جو کار گرائیور کا کام کرتا ہے اور تیگل کرشنہ رکھتی کالیج میر پیٹ سائیورہ بات کے پاس رہنے کا ہے یہ اوریجنلی وشاکہ پٹنم کا رہنے والا ہے سیکنڈ اکیوز دنسابت مرندر نایر ایلیاس ناری سن آف این بابو ایج 24 years یہ گیپ گرائیور کا کام کرتا ہے اور میر پیٹ سائیورہ بات میں ابھی رہتا ہے اوریجنل یہ چندہ چندہ پیٹ مانڈل ناغونڈا کرہنے والا ہے گناہ نمبر 3 گناہ نمبر 3 پچھاپاکتی شرینیباس سندو پی راجہ یہ 2wheeler میکنیک کا کام کرتا ہے اوریجنلی کنپا کا اونہ ہنگ پردیش کا رہنے والا لیکن ابھی یہ حدراباد اس کے پہلے بھرمانڈا حدر آبان میں بھی رہتا ہے فورتھ ریمبر کنداریٹی شدید کماریٹی یہ اوریجنلی پروپٹی ریسیور سٹولے پروپٹی ریسیور کا کام کرتا تھا اور بعد میں یہ گانگ میمبر ہو گیا ہے اس میں جو ٹوٹل ریگوبری ہوا ہے اس میں پلاتینم اورنامنٹ 146.6 گرامز نیمن اورنامنٹ 689 گرامز گولڈ اورنامنٹ 877 گرامز اور کرائنٹ کرنے کے جو اپنیٹ ہوتے ہیں ٹولز جیسے سکروڈرائیورز کتی پلائرز فیس ماسک ہینڈ گلوپز ٹارچ لائٹ یہ سب چیز کا بھی رکبری ہوا یہ اکیوز کلی ستیش نائک اور سری نیباس ایچوالی چنچل گوڑا جیل میں 2017 میں جب یہ لوگ ارسٹ ہوئے تھے چنچل گوڑا جیل کے اندر یہ لوگ گینگ بنایا اور اس کے بعد یہ لوگ بعد میں ریلیز ہونے پر اپنیٹ کرنا شروع کیے تو جو ٹوٹل کیسے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں سویل اُس میں ننگم باکم پولیس ٹیشن چنہی کا ایک کیس ہے تینیم پیٹ پولیس ٹیشن چنہی کا ایک اور کیس ہے محملان پولیس ٹیشن چنہی کا ایک تیسرا کیس ہے فورت کیس نیلور سکس ٹان پولیس ٹیشن آندھر پردیش کا ہے اور بنجاوہ پولیس ٹیشن کا تین کیس ہے یہ کام کرنے کا طریقہ یہ لوگ آئیے ہے پولیس سے بچنے کیلئے یہ لوگ ہر پندرہ دن ایک مہینے میں اپنا ریسیڈنس چینج کرتے ہیں اور ایک پوش کالنی میں ایک ایمپورٹنٹ ہاؤس کو ریکھی کر کے سکروڈرائیور سے گریل نکالنا یا بہت بار آگے سے جسے کہتے ہیں لاؤٹ بریک وہ بھی کر کے یہ لوگ ہاؤس بریک کرتے تھے ایک پٹیکولر کھیس میں لینڈ اونر ہاؤس اونر کا کارڈ سے بھی یہ لوگ آفیرس کے بعد اسی کے کارڈ سے بھاگ گیا ہے کلی ستیچ اینیر ستی باغو یہ بہت شاتیف کرمنل ہے اور اس کے اوپر پہلے بہت سارے کیسے ہیں سائبر آباد میں وشاہ پٹنم میں ویجاہ نگرم میں کافی راڑا میں سب ملک کر اس کے اوپر کلیپ سکسٹی فائف سبینٹی کیسے ہیں اس کے پہلے 2016 میں حیث آباد میں پیڈی ایکٹ میں اس کو آریسٹ ہوا تھا اور اس کے بعد چنچن گڑا جیر میں بھی یہ تھا دوسرے جو افرینڈر ہیں نائک اس کے اوپر بھی پیڈی ایکٹ تھا اور دیسرا جو افرینڈر ہے سبینی باس وہ بھی نوٹوریس کرنیل جیسا کہ آپ کو بتائیں سودین کماریتی یہ پہلے ریسیبر اپس طرح کوپرٹی سے شروع کیا اور پاتے کرمینل گانک کا میمبر خود بنا یہ پورے کیسے میں جو نبی ڈی ڈسپینڈنگ ہے اس میں سی سی سکے تیم نبی ڈی ڈی ڈین ہے یہ پورے ڈائنگ میمبر آج ہیدر آباد سے بومبے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے اور ہیدر آباد سے بومبائی ٹرین کے لیے یہ لوگ سکندر آباد کے پاس انتظار کر رہے تھے جس سمیں ہمارے ٹاسک فورس کی آفیسرز کو انفرمیشن آیا اور ٹریک لگا کر یہ لوگ اس کو سب کو آریسٹ کیے اس پورے کیش میں ہمارے ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادا کی شب راؤ ڈیکٹرٹیو انسپیکٹر بنجالہ ہیل کے روی کمار سب انسپیکٹر کے سری ٹرین کی ایس روی بی بی بلک پرنیشور نوٹ جو ٹاسک فورس یہ لوگ سب بہت اچھے سے کام کیے ہمارے بیچ میٹ اور ہیدر آباد اور ہمارے بیچ میٹ اور چننائی پولیس کے ٹمیشنر اے کے بیشماناثن صاحب اس سے ہم ہم مونے گولر ٹچ میں رہے اور ان کے طرف سے سینئر آفیسرز یہاں آئے ہیں جس میں موتو مینو پانڈے اے سی پی نوگم باکم سندرم انسپیکٹر نوگم باکم کنن انسپیکٹر مامالا پولیس ٹیشن اس کے علاوہ ڈی جی پی آنگو پردیش نلور ٹاؤن انسپیکٹر وینو گو پانڈی کو بھی ہاں دے جائیں تو یہ سب کے لیے یہ ایکسیلنٹ بھر کے لیے سیتھی کے طرف سے سیتھی پولیس طرف سے دے انٹائر ٹاسک فورس پولیس کو آئے کنگری بائی ہاتی ہیدر آباد سے یہ تھی جیہ اودین کی ریپورٹ موسیقی